آپ لوگ بھی آئیے وزیٹ کیجئے اور اگر یہ کہانی اور ایسٹوریا آپ کو اچھی لگیا تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دہرہ دن دوستوں کے ساتھ دہرہ دن میں جتنے بھی لوگ آپ رہتے ہیں اور فیملی ریٹیو کبھی بھی موقع ملے تو یہاں پر آئیے ملیے ایک بار فیملی سے بہت اچھی فیملی ہے بڑی پیاری فیملی ہے دون کی پیاری ہاں جی دوستو دوستو آج چکا ہوں ایک پوری ویڈیو کے ساتھ ماں کی کہانی اور ماں کے سنگرس کے بارے میں اب ماں خودی بتائے گی کہ انہوں نے اپنی زیون میں کتنا سنگرس کی اپنے ڈھاوے کی دوستو اس زندگی میں سب سے زیادہ سنگرس کرتے ہیں تو ہمارے ماں اور پیتا جی دوستو دونوں کے لیے کوئی سبدی نہیں ہے ہمارے پاس اور نہ ہی ہم ان کا کرج کبھی گتار پائیں گے دوستو اس کہانی میں بھی سیم ایسا ہی تھا کہ پیتا جی نے پہلے بہت شنگرس کیا اپنے ڈھاوے کیلئے بڑھ ان کے گجرنے کے بعد ماتا جی نہیں پورا ڈھاوے کیا پھر کیا پیتا جی کی گزرنے کے بعد پھر ماتا جی نے ہی اپنے ڈھاوے کو سٹارٹ کیا دوستو یہ سنگرس یہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا ماتا جی کا پہلے ڈھاوے بند ہوا پھر ماتا جی نے اپنا ڈھیلا گولا جو کی قریب دو دن میں نے چلا پھر ڈھیلا بھی ان کا بند ہو گیا کیونکہ روڈ سائٹ ہو جب ڈھیلا لگتا ہے تو پریسانیاں تو ہوئی جاتی ہیں پھر ماتا جی نے ڈیسائٹ کیا اور لاشنا فائنلی اپنا ڈھاوے بند کر دیا جس کا نام ڈھاوے جی ڈھاوے بند ہوا تو دوستو آج اپنے جیون میں ایک چیز ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ جس کہانی میں جتنا سنگرس ہوتا ہے وہ کہانی اتنی کامیاب ہوتی ہے دوستو ہم سوچیں کہ ہماری کہانی ہو پٹوس میں سنگرس نہ ہو تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے بٹ اس سٹوری میں اتنا سنگرس تھا کہ اس سٹوری کو ایک مضبوط بنیاد بنا رہی تھی اس سٹوری کو کامیاب بنا رہی تھی اسی لئے تو میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ کیسے ایک سنگرس میں ماں اپنے ڈھاوے کو چلاتی ہے بیزنس میں ایسی ہے اب بچے پھر بھوننے کے لئے تو دوستو بزنس میں آدمی بیجی بہت ہو جاتا ہے اور سائد اپنی لائف کے ان حسین بولوں کو تھوڑا سا مس کرتا ہے جب آپ کو ہونے کی بات کرتے ہیں اور وہی مادہ جی کہہ رہی تھی سمجھ کھٹا ہے یہ بڑی والی کے پاس ٹھیک ہے ایسی کچھ اسی کچھ ساٹ کٹ نام چون سا کچھ ایسی کچھ ساٹ کٹ نام چون سا ملابی جس آتو کئی تا دوستو ماتا جی پتا رہی تھی کہ دونوں کی دونوں لڑکیاں بہت ہوسیارے ملد بڑی لڑکی پورا دکان کا حساب بھی کرتی ہے دوستو یہ بہت اچھی بات ہے کہ دونوں بہنیں اپنی ماں کا پورا سانتے لی اور اپنے کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے دوستو اس سے بٹھ کے کیا ہوگا کسی ماں بات کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ یہاں پر سب سے سستے سستے کھانے آپ کو مل جائیں گے صبح کا ناستہ دن کا لنچ اور رات کا ڈینر تو دوستو آپ بھی آئیے اور ویجٹ کیجئے اور یہ کہانی تھوڑی اور ایموشنل ہے اور ہمارے لیے ساتھ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اس کہانی کے بارے میں آپ دیکھیں سکتے ہوئے کیسے ہی ماتا جی کے ساتھ دونوں بہنیں اپنے کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے اپنے ماں کا ہاتھ بٹا رہی ہے good evening دوستو سواگت ہے آپ کے ایک نیسے دن اور نیسے جن بس آنس خام کا سمجھ ہو چکے اور میں ہوں ابھی turner load just right side میں ہوں دو دن پہلے آئے ہاتے ہیں باقی میں ہاں پر میں نے لنچ کیا تھا دو پر آٹھے کے ساتھ بہت اتنا اچھا ریٹ تھا کہ میں آپ کو بتانے سکتا ہوں اگر آپ کو بھی کھانے ہیں آپ کو بھی اگر آنے ہیں تو یہاں پر دابا کر کے نام ہے چاہاں کہ بہت بڑیا آپ کو کھانا مل جائے گا صبح اگر ناس تھا مین کا لنچ اور رات کا دینر مل جائے گا بڑیا اور بہتی سست ریٹ اور یہ جس میں آپ کو لوکیشن بتایتا ہوں کہ کھانے میں لوکیشن ہوں یہ ہے یہ ہے آپ پر ٹرنر لوڈ آئیس بیٹی سامنے اس سائیڈ ہے آئیس بیٹی اور یہاں پر ہے یہ ڈابا جہاں پر ممی جی اور دو ان کی لڑکیاں جو بہنیں ہیں وہ بھی اپنے ممی کے ہیلپ کرتی ہیں بہت ہی مطلب بتاؤنا مجھے بہت ہی ہارٹ ٹچنگ یہ تہانی لگی اور آپ بھی سنیں گے جب اس کہانی کرنے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو بہت جرور آپ اس بیٹی کو شیئر کریں اور یہاں پر آئیں جار زیادہ لوگ آئیں اور یہاں پر جار زیادہ آپ لوگ ڈینر لنچ بریق فارسٹ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے ریٹ میں تو یہ ہے ان کی سب تھی چھوٹی لڑکی والی اور اندر جو چلے گی بڑی لڑکیاں یہ ان کی ممی جی ہے سامنے تو دوست کو یہ ہے راواجی ڈابا سارنپور روڈ ڈھرہ دون ملب جس ٹرنر روڈ کے سامنے یہ ڈابا ہے یہ والے ڈابا ڈابا چھے ڈابا کر گئے تو میں نے پتہ کیا تو پہلے ان کی پتا جی چلاتے تھے وہاں پر یہ سامنے ملب بہت اچھا تھا بہت کہ اب ان کی پتا جی نہیں رہی تو ماتا جی چلاتے ہیں تو بہت ایموشنل سٹوری ہے اور ان کی دو بچے ہیں تیاری تیاری سی یہ ہے تو دوستو آنٹی جنگی میں یہ چھائی یہ ہے چھائی بہت ہی ہے فیملی کو کتنا ٹائم ہو گیا اچھا یہاں کتنا ٹائم ہو گیا اچھا یہاں کتنا ٹائم ہو گیا انٹی جنگی آپ لوگوں کو جی رہ دون میں بارہ سال ہو گیا اچھا بارہ سال ہو گیا تو دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہو اور اس کہانی کو یہاں تک سن لیا ہو تو اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اپنے تیرہ دون فیملی کے ساتھ دوستو اس کہانی کا من پرپس ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری ماتاجی کو فائدہ ہو اور اس کہانی کے مادیہم سے اس ویڈیو کے مادیہم سے لوگ وہاں پر کھانا کھانے جائیں اور ان کو بہت اچھا لگے کیونکہ کھالی یہ نہ ہو یہ ویڈیو ہمیں صرف ایک صرف ایک فن کے لئے بنایا ہو دوستو نہیں یہ کہانی بہت ریال ہے اور اس کہانی میں بہت ایموشن بھرا ہے اور اس کہانی میں بہت سنگرس ہے کچھ جو اس کہانی میں جو سنگرس ہے اس سنگرس اس کہانی میں بہت جان دالتی ہے اور اس کہانی کو کامیاب بناتی ہے اسی لئے کہیں بھی ہو کہیں سے دیکھ رہے ہو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہمارے لئے صرف ماتاجی کے کیسے ماتاجی صوبی سے سام تک اپنے دھابے کو چلاتی ہیں اور ساتھ میں ان کے دو پیارے بیارے سے بیٹیاں بھی دھابے میں اپنے ماں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں آنٹی جو بتائیں گے تھوڑے اپنے دھابے کے بارے میں اب یہ آنٹی کام بھی کر رہے ہیں تو اب آنٹی جوasu روٹی بنا کریں گے تب بتایا ب خدر نا چوک حنٹی جو آنٹی جو بتاؤ کو کچھ اس کو بروڈیاں changer زب زابین بنائی آئی begins اس وقت اس وقت س Bro ا aquele سپوڑے جو پكانuteur بانتی میرست آپ خوشی طرف رکھو بنی 45 تو باہت کچھ باہت کچھ باہت کچھ ہوجود کچھ اور اگر یہ کہانی اور اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس بیڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دہرہ دن دوستوں کے ساتھ دہرہ دن میں جتنے بھی لوگ آپ رہتے ہیں کبھی بھی موقع ملے تو یہاں پر آئیے ملیے ایک بار فیملی سے بہت اچھی فیملی ہے بڑی پیاری فیملی ہے دون کی پیارے بیارے بچے ہیں اور چار روٹی چامل دار سچی چکنی سالہ سال ہے چار روٹی چامل آئیں گی چامل آئیں گے اس نے کے ساتھ cooed کی ٹائم کی آئیں گا کوبیڈ کی ٹائم کی باد کی باد کی باد باغ تھے ہے ہوتا ایک سال کچھ बٹھ 2022 去 چہار اللہ اللہ یہ ساتھون ہے مجھے اپنے پہلے آپ کے لئے نہیں ہوں گے سب معلوم چلے کونچی چیز کاسی آتی ہے مانڈی سے خوشی سجی لانا ہو کرنا سب چیز خودی ایس میں بھی روٹے لگا لیتی اچھا 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 میں آگے پڑھو پڑھن میں ایسے بہت اچھا بہت اچھا میں سب کو بتایا ہاں ہاں ہماری در کی ملوی پڑھن میں پڑھن میں پڑھن میں پڑھن میں بہت اچھا ہاں ہاں ہے اچھا ہنٹ ہنٹ مجھے ہنٹ 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 سب ہنٹ 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 مال ہاں وہ تو ہے ہاں ملک مانگتی نا کوئی بچوں کو بیٹھا رکھنا مجھے نہیں وہی چیز خوست ہونا چاہتا ہے باقی تو سب چل جائے گا ہاں باقی آپ پتا لگ دیا باقو مجھے باہر کے سرین ہے ابھی پتا لگتا ہے کون کس کا ہوتا ہے کون 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 وہ رکھنگو ہے کہ ایدن از انرنگو نو کون کون کو جانب است وقت عام ، جب ایدن اسی دل منتر اندن میں جملكی رکھ مہ طرح ہے جیزن روان کون کون ملک differentiے والıktاند فجر تکnierے کون 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 کانگو اس بشار میرے مجھے کون 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 رہا اندری demos Student meek مطمقا لمحبب ب老師 میںے مرد کی مرد کریں گے میں کہا میں اس سن کی زیادہ کی دچان ہے میں یہ بات کرنا تو ہمارے بات کریں گے اس میں ہمارے بات کرنا چاہتے ہیں اس نے ہو گیا ہوں گیا اس نے صرف بڑی دچانچائی اٹھا بات کرنا ہوں گے بڑی بات کرنا موسیقی 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 ایسا ہی اپنا فیملی چیتنا اپنے ساتھ رہنا اتنا بڑی ہے دوستو ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کامیاب ہو اچھے کھائیں اور اچھے کپڑے پہنے تو دوستو دیکھا اپنے کی ماتا جی نے کتنا سنگرز کیا جہاں ماتا جی کو کہیں ڈھاوے کا نولیج نہیں تھا اور آنس ماتا جی پورا ڈھاوہ چلا رہی ہے ساید وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھائی میں بہت اچھے تھی پر پریوار کی پرستیتیں ایسی لیے کہ ہم پڑھ نہ پائے پڑھوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم جرور کامیاب بنائیں گے تو دوستو دیکھا اپنے کی ماں کا کتنا سنگرز تھا اپنی لائف میں ایک ہستے ہوئے چہرے کی بچھے ماں کا کتنا بڑا سنگرز تھا اپنے فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے تو دوستو ایسی اپنی لائف میں ہماری ماں ہے اور آپ کی ماں اور ہماری ماں ہے جو اپنے لائف میں اپنے بچوں کے لیے سنگرز کرتی ہے کہ چاہتی ہے کہ اپنا بچے کامیاب ہو اچھے کھائیں اچھے لکھیں اچھے پڑھیں تو دوستو اس زیون میں سب سے بڑے یودہ ہیں تو ہمارے ماں اور پتا جی ساید الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ سب تو ہو سکتے ہیں تو دوستو سنگرز تو سنگرز ہوتا ہے چاہے کسی کے لیے بھی ہو اور ہمارے ماں پتا جی ہمارے جیون میں بہت بڑا یوگدان دیتے ہیں ساید جب ماں پتا جی ساتھ میں رہتے تو ساید لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو ہم ان کو ہرا دیں گے تو دوستو اس کہانی کو سن کے تھوڑا میں بھی ایموشنل تھا ساید آپ لوگ بھی ایموشنل ہو اگر آپ نے کوئی ویڈیو کہیں نہ کہیں اچھی لگی اور کہیں نہ کہیں آپ کو لگا کہ اس ویڈیو سے ہمیں کوئی سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستو اپنے پریوار کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اور شیئر کیجئے اپنے ماں کے ساتھ تب تک کے لیے باب آئی تو دوستو یہ کہانی تھی اور یہ سٹوری تھی اگر آپ کو یہ سٹوری اور کہانی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دہید ان کے سب ہی دوستوں کے ساتھ جو بھی کھانے کی شوکی نے پراتا کھانے کی شوکی نے جو پراتے کھاتے ہیں لچھا پراتا کھانا ہو یا تبوی کے پراتا کھانا یا تندوری پراتے کھانے ہو تو آئیے ویزٹ کیجئے باقی منا لوکیشن آپ کو ڈال دیا ہے باقی دیکھیں سب تک کے لئے بہت بات